کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا دہی زیادہ کھاؤ جھڑیاں کم ہو جائیں گی زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سمات بہترین ہو جاتی ہے دانت صاف کرنے کے لیے آگ کی راک کو دانتوں پر مسل لو آپ کے دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے دائیں طرف مو کر کے لیٹا کرو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا بانچپن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھاؤ پیڑ پر رات کو لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیڑ کم ہو جائے گا صبح اٹھنے کے بعد انگلیوں سے آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت فریش ہوتی ہے اکھروڑ کا تیل سر پر لگانے سے سر کے جویں مر جاتی ہیں کھرگوش کا گوشت کھا لینے سے فالت جیسی بیماری دور ہوتی ہے آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو کبوتری کا انڈا اُبال کر کھا لو پدبو آتی ہو تو لونگ چباؤ پرف آئسکریم اور تھنڈا پانی پینے سے مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں تمامیں پیاس کا استعمال بڑھا دینا چاہیے تہیے کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مت کھاؤ بڑے ہوئے پیڑ سے تنگ آ گئے ہو تو پانی میں شہد ملا کر صبح شام پیو کان کے درد سے چھٹکاڑا چاہتے ہو تو 21 بار یا سمیع اُبڑ کر مریض کے کانوں میں پھونک مار دیں چہرے سمیت پورے جسم کا رنگ گورا کرنا چاہتے ہو تو گاجر کھایا کرو آلو پھون کر کھانے سے جسم کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے ایک گلاس گاجر کو جوس میں ایک چمچ شہد ملا کر اگر نہار مو ٹی لو یرکان جیسی بیماری سے نجات ملے گی کوئی بھی دوا کھاتے وقت اس کے ساتھ پانی کم پیو دوا جلدی اثر کرے گی پگیر دودھ کے چائے موٹاپا کم کرتی ہے اگر آپ کے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو مو پر ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک ماریں کان سے پانی باہر نکل آئے گا موسیقی